نمسکار دوستوں پاکستان پر ایک بہت بڑا سنکٹ آیا ہوا ہے اس کی ستھی ایسی ہے کہ ایک مسیبت سے پیچھا چھوٹتا نہیں ہے کہ دوسرے مشل آن پڑتی ہے سنیوکت ارب امیرات جس کو ہمی ایوے یہ کہتے ہیں اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں یعنی کہ بارہ مارچ دوہزار اکیس کو آپ میرے پیسے لوٹا دیں یہ پیسے دراصل پاکستان کے بینک میں سٹیٹ بینک اور پاکستان میں ایوے ای کے ہیں جو آج کی تاریخ میں میچور ہو رہے ہیں جیسے ہم کوئی افدی کھولتے ہیں اس کی ایک میچورٹی ہوتی ہے جس تاریخ کو وہ میچور کر رہا ہوتا ہے اس دن بینک سے آپ پیسہ اپنا لے سکتے ہیں یہ آپ کا ادھکار ہے ایوے ای کے پاس بھی یہی ادھکار ہے اس نے کہا ہے کہ آپ آج کی تاریخ میں میری رقم واپس کر دیں لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑی ریایت ہم کو دیں تھوڑی مروت کریں اس لیے کہ اگر میں نے آپ کے پیسے لوٹا دیئے تو ہمیں ہمارا دیش چلانا مشکل ہو جائے گا عمران خان کے سرکار مسئبت میں آ جائے گی پورا پاکستان لڑکھڑا جائے گا اس کی مالی حالت بگڑ جائے گی بگڑے ہوئی ہے لیکن تباہ ہو جائے گی لگ بگ ایسی ستی آ سکتی ہے اگر وہ یو اے کا پیسہ لوٹا دیتا ہے تو اس لیے پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے افسران اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ پرنس محمد بن زائد سے سمپرک کریں جو یو اے کے راجکمار ہیں اور ان سے گزارش کریں کہ آپ تھوڑی ریایت کر دیں تھوڑی مروت کریں لیکن پرنس زائد بات کرنے کو تیار نہیں ہے جتنی بھی کوشش پاکستان کے طرف سے ہوئی ہیں ساری کی ساری ناکام رہی نہیں یو اے کہہ رہا ہے کہ آپ بس ایک ہی کام کیجئے پندرہ ہزار آٹھ سو کرو روپے جو آپ کے بینک میں میرے ہیں آج ہی لوٹا دیجئے یہ کموں بیش ویسی ستی ہے جیسی پچھلے سال پاکستان کے سامنے کھڑی تھی اور اس سمیں اس کے سامنے جو دیش تھا وہ تھا سعودی عرب پڑوز کا دیش کبھی بہت بھروسے مندوست ہوا کرتا تھا لیکن سعودی عرب اب پاکستان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے پچھلے سال سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ آپ کو جو ہم نے کرز دے رکھا ہے اس کرز کو آپ ابھی چکا دیجئے کارن ہندوستان تھا کشمیر پر ہندوستان کی سرکار نے تین سو ستتر کو واپس لینے کا جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے بعد پاکستان نے اور نائشون آف اسلامی کلٹریز جس میں ستاون دیشوں کا یہ سنگٹھن ہے اس کی بیٹھک بلانے کی زد کی اور پاکستان کے ودیش منطری چاہتے تھے کہ اوائی سی کے ودیش منطریوں کی بیٹھا کر کے ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور اوائی سی سنگٹراش پر دباؤ ڈالے کہ بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے تین سو ستر واپس لینے کا کشمیر میں وہ بحال ہو فیصلہ واپس ہو لیکن سعودی عرب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد پاکستان کے ودیش منطری شاہ محمود قریشوی نے بیان دیا تھا کہ سعودی عرب جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور سعودی عرب ہندوستان کی کہیں نہ کہیں مدد کر رہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے سعودی عرب کا مزاج بگڑ گیا تھا اور سعودی عرب نے پھر پاکستان پر جتنی بھی ریایتیں اس نے پہلے کی تھی جتنی بھی مدد اس نے دی تھی ان سبھی ریایتوں مدد کو درکنار کرتے ہوئے پاکستان سے بہتر رشتے کو الگ رکھتے ہوئے صرف ایک لائن کا سندیش اس کا تھا کہ آپ کرج ترنت لوٹ آئیں پاکستان منتیں کرتا رہا ہاتھ جوڑتا حالکہ سعودی عرب نے ایک نہیں سنی محمد بن سلمان جو ہاں کے پرنس ہیں آپ جانتے ہیں ان کا مزاج کچھ اپنا ہے وہ اپنے تیور کے ہیں اور ان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہاں بانتے ہیں کہ اگر محمد بن سلمان نے ایک بار کچھ کہہ دیا تو پھر اس کے بدلنے کے کوئی آثار ہوتے نہیں ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو چین کے سامنے جا کر جھولا پھیلانا پڑا کٹوڑا آگے کرنا پڑا اور چین نے قرض دے کر کے اس پیسے کو واپس کروایا جو سعودی عرب مانگ رہا تھا یعنی کہ پاکستان کے اوپر چین کا قرض بڑھ گیا اب جب ایوہی پیسہ مانگ رہا ہے تو پھر سے یہاں امید آپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان چین کے پاس دوڑا ہوا جائے عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں چیزیں بڑھا جڑھا کر کہی جاتی ہیں تو لگتا ہے یہ ہے کہ پاکستان میں حالات ویسے ہوں گے نہیں شاید زیادہ کہا جا رہا ہے پاکستان کے پترکار اور پاکستان کے رازنیتہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ استطیع ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنے بری دنیا کہہ رہی ہے لیکن ایسا ہے نہیں پاکستان دراصل اس کبوتر کی طرح ہے جو اپنی آنکھیں بند کی ہوئے ہیں اور سامنے بلی کھڑی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے شدر مرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے اپنا موہ کر لیتا ہے اور مانتا ہے کہ سنکٹ یا توفان جو چلتا ہے سہرہ میں وہ ٹل گیا لیکن ٹلتا ہے نہیں اب اسی طرح کی ستھی کا شکار پاکستان ہے پاکستان کے تمام لوگ ہیں چین اگر آج ایوے ای کا قرض چکانے کے لیے اس کا پیسہ واپس کرنے کے لیے قرض دیتا ہے تو آپ سمجھئے کہ پاکستان کے اوپر چین کا قرض ہے لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے اور چین ایک ایسا دیش ہے جو قرض دے کر کے قبضہ کرتا ہے یہی بہت بڑی بات ہے جس پر آج غور کرنا چاہیے ایوے ای کا پیسہ پاکستان لوٹائے گا چین سے لے کر لوٹائے گا یا پھر نہیں لوٹا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کی جو ستی ہے اس کو ایک بار آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں اگر پاکستان میں آج آپ چکن خریدنا چاہتے ہیں مرگے کا بانس کھانا چاہتے ہیں تو پانس سو روپے سے سارے پانس سو روپے کلو ہے اور میں راول پنڈی کا ریٹ بتا رہا ہوں اگر انڈہ خریدنے جاتے ہیں تو سارے تین سو سے لے کر کے چار سو روپے درزن ہے اندازہ لگائے کہ ایک انڈہ کتنے میں آتا ہے تو لگ بگ تیس سو روپے کا ایک انڈہ بنتا ہے یہ حساب اگر آپ موٹا موٹی لگاتے ہیں تو پاکستان کی ستی ہے اور ایسا ہی یعنی کہ آپ کو گھر چلانے کے لیے جتنے پیسے چاہیے اتنے پیسے تو پاکستان کا کوئی بھی آدمی کما ہی نہیں سکتا ہے جو موجودہ سرکار عمران خان کی اس نے اتنے کرز لیے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ایک پاکستانی کے اوپر لگ بگ پونے دو لاکھ روپے کرز ہیں یہ جو پچھلے دو سال رہے ہیں یا سوا دو سال دھائی سال عمران خان کی حکومت کے اس حکومت نے یہ پونے دو لاکھ روپے میں سے لگ بگ پچپن ہزار آپ مان کر چلے کہ ایک تہائی جو کرز ہے وہ بڑھا ہے عمران خان کے دوران تو پونے دو لاکھ روپے کے کرز میں ایک پاکستانی آج کی تاریخ میں ہے اور چین کا کرز پاکستان کے اوپر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جو سی پی اسی ہے چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور جو چین کے شنجانگ پروین سے ہو کر پاکستان کے گوادر پورٹ تک جاتا ہے اس پر بے حساب چین نے خرچ کیا ہے اور چونکہ اس میں پاکستان کی فوج آئی ایس آئی بھی گسی ہوئی ہے تو چین کو پتا ہے کہ انہوں کو مال کھلاو اپنے مطابق جیسا چاہو ویسے ستی بنا کر کے رکھو پاکستان میں اس لئے پاکستان کی فوج کو چین نے پیسے دیئے رشوت دی وہاں کے لوگوں کو موٹا آسامی بنایا اور اپنے مطابق جو سی پی اسی کا پورا ایڈیا آتا ہے آپ دیکھیں گے تو بلوچستان سے لے کر کے شنجانگ پروینس تک جو کی پاکستان اکپر کشمیر سے ہو کر کے گزرتا ہے تو یہ تین ہزار کلومیٹر کا جو کریڈور ہے اس کریڈور کے ذریعے چین نے پاکستان کے اوپر ایک بڑی رقم کرز کے طور پر ڈال رکھی ہے ایک موٹا نمان کہتا ہے کہ چھالیس ارب ڈالر کے ایک پروجیکٹ تھا اور وہ آج کی تاریخ میں ستاسی ارب ڈالر کا ہو گیا ہے آپ سمجھئے کہ لگ بھگ دو گناہ کے آس پاس اور اس کے علاوہ پاکستان نے بہت سارے کرز چین نے پاکستان کو دے رکھے ہیں اب پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو پرانے کرزوں جو لیے ہوئے کرزے تھے ان کا انٹریسٹ چکانے کے لیے کرز لیتا ہے یہ صدی پاکستان کی ہے اور جب کوئی دیش ایسی حالت میں آ جاتا ہے تو اس پر چین کی نظر کچھ خاص ہو جاتی ہے جیسے کسی لاش کے اوپر گدھ کی نظر ہوتی ہے دو ادارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک شلنکہ ہے شلنکہ میں دوہزار پانس سے لے کے دوہزار پندرہ تک ایک حکومت چلتی رہی مہندہ راج پکشے کی راشپتی تھے اور ان کا ایک سپنا تھا کہ وہ ہمبن ٹوٹا میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل بندرگاہ بنائیں گے چونکہ اس راستے سے بہت سارے جہاز گزرتے ہیں اور ان کا یہ اپنا اندازہ تھا کہ اس بندرگاہ سے اتنی رقم آئے گی کہ اس کے لیے جو قرض بولیں گے وہ چکا دیں گے اور بہت جلد چکا دیں گے لگ بھگ دیر ارب ڈالر کا یا پروجیکٹ تھا اور اس میں اوستن یا عمومن کل ملا کر کے سوار ارب ڈالر کا قرض جو ہے وہ چین نے دیا ہمبن ٹوٹا بندرگاہ سے جو امید تھی منافع کی یا پیسہ کمانے کی ویسا ہوا نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کے لیے چین نے جو قرض دے رکھے تھے اس قرض کی واپسی ہوئی نہیں اور پھر شلنکہ کے سرکار کو چین نے مضبور کیا کہ آپ اس پیسے کے عوض میں اس بندرگاہ کو نبی سال کے لیے لیز پر دیجی اور آخر کا شلنکہ کے سرکار نے ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کو چین کو دے دیا آج کی تاریخ میں وہ بندرگاہ چین کے قبضے میں ہے چین استعمال کرتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت وہاں اس کا نیول بیس بھی بن سکتا ہے ایسا ہی اس نے افریقہ کے کنٹری ہے جبوتی جبوتی میں بھی کیا افریقی دیش جتنے بھی ہیں غریب دیش ہیں ان دیشوں میں کرز زیادہ چین دیتا ہے اور کرز دے کر کے ان دیشوں کے بیتر اس نے اپنا دکھل بڑھایا ہے ان کے جو سنسادہ نے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا دوہن کیا ہے وہاں اس نے اپنی کمپنیز کھولی ہیں اور وہاں سے اس نے پیسے کمانے شروع کیے ہیں تو جبوتی کا اداران میں دے رہا تھا کہ جبوتی کے سا دیش ہے جس کی جی ڈی پی کا لگ بگ 80 فیصدی کرز ہیں اور اس 80 فیصدی کرز میں 76 فیصدی کی آس پاس چین کا کرز ہیں جبوتی میں حالت یہ ہو گئی تھی ایک بار جبوتی کے لوگوں نے چین قدیقاریوں چین کی کمپنی کے خلاف ودروہ کر دیا تھا اور چین کے کچھ لوگ مارے گئے تھے لیکن آج کی تاریخ میں سموچا جبوتی چین کے قبضے میں ہے کئی افریقی دیشوں کے حالت بھی بیسی ہی ہیں نیپال کے اندر بھی چین نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی ہے اور اب جو اس نے پاکستان کی ہے وہ کموں بیش ایک ڈومینن سٹیٹس چین کا پاکستان کو ملے اس حالت میں آ گیا ہے یعنی کی ایکسٹینڈڈڈ جو چائنا ہے وہ پاکستان ہو جائے گا آنے والے دسمندر سالوں میں کیونکہ پاکستان کے پاس اپنے ریسورسس نہیں ہیں جس سے وہ اپنا پیسہ کمائے اپنا گھر چلائے اور گھر چلانے کے لیے باہر سے کرز لینا پر رہا ہے اور اس کرز کا ایک بڑا حصہ پہلے سے لیوے کرزے کا جو انٹرسٹ ہے اس کو چکانے میں جا رہا ہے تو عمران خان کے سرکار جو اس بار شواس مت لاکر کے بچ تو گئی لیکن وپکش جس طریقے سے لامبند ہے اور جنتہ کے بھیتر جو آکروش ہے موجودہ حالات کو لے کر کے مہنگائی کو لے کر کے اس کے نشانے پر عمران خان لگا تا رہے لیکن پاکستان کے سرکار اور پاکستان کی فوج یہ دونوں چین کے لیے بڑے مفید اور بڑے ضروری پیادیں ہیں اس لیے دونوں بنے رہیں گے چین جیسا چاہتا ہے عمران خان کے سرکار ویسا کر سکتی ہے چین یہاں مانتا ہے اور چین جیسا چاہتا ہے ویسا ہی چین کی فوج پاکستان کی فوج کر رہی ہے اور جیسا چاہے گا ویسا بھی وہ کرے گی یہ بات چین کو یقین ہے اب پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی سینہ دونوں اگر کسی دیش کے اشارے پر کام کریں تو وہ دیش ان دونوں کو ہٹانے دینا نہیں چاہے گا اس لیے پاکستان میں وپش کا جو ویرود ہے عمران خان کے سرکار کو ہٹانے کا ہے یا اتنی مہنگائی اور بے حساب اندھیر گردی کے بعد بھی عمران خان اس سے نشنت ہیں تو اس کا کارن صرف یہ ہے کہ چین پیچھے کھڑا ہے کہ کرزہ دینا ہے تو لے لو پیسہ تم کو چاہیے تو لے لو تمہارے اندر اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کی بھرپائی کرنی ہے لے لو ایک ہی کام کرو کہ ہمارے اشارے پر رہو جیسا ہم کہیں ویسا کرو ایک پیادے کی طرح اور پاکستان چین کا پیادہ بن رہا ہے آنے والے دنوں میں کرز دے کر کے قبضہ کرنے کی چین کی رنیتی کا نیا شکار تو ابھی آج کی تاریخ میں جو پہلا معاملہ تھا کہ ایوے ہی جو پیسہ مانگ رہا ہے پاکستان سے وہ پاکستان آج کہاں سے دے گا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے پیسے دیئے تو ہم اپنا گھر چلا ہی نہیں سکتے ہیں بھوک ہو مر جائیں گے اور پاکستان کا پیٹ پالنے کے لیے چین بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ ہاتھ میں کٹوڑا تھامو ہم تمہارے کٹوڑے میں دام دے دیں گے اس دام کے بدلے میں تم کو ہمارا کام کرتے رہنا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایوے ہی کا پیسہ چین کے ذریعے پاکستان لوٹا دے جیسے اس نے سعودی عرب کا لوٹا دیا لیکن چین لیے ہوئے قرضے کی واپسی کرتے معاف کیجے گا پاکستان لیے ہوئے قرضے کی واپسی کرتے کرتے چین کا غلام ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں وہ پوری طریقے سے چین کے قبضے میں ہوگا جو گریٹر چائنہ کا کانسپٹ ہے چین کی موجودہ حکومت کا شریجن پنگ کا اس کا ایک حصہ پاکستان بھی ہوگا آج کی تاریخ میں اتنا ہی کل ہمارے ملاقات پھر ہوگی سوال نیا ہوگا کوئی مسئلہ نیا ہوگا لیکن تب تک کے لیے نمسکار